السلام علیکم ویئرز کیا حال ہیں آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کے ساتھ خوب اچھا سا ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے ویئرز ہمیں آج ملا ہے یہ ریڈ باکس اور یہ ریڈ باکس لے کے چھوٹے صاحب اندر آئے ہیں اور بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس کو اوپن کرنے کے لیے اور فوراں ہی انہوں نے چھوٹے اٹھا کے اس کو ٹیپ بغیرہ کاٹنے کی کوشش کی لیکن جانب یہ تھا ریڈ باکس ان کے بڑے بھائی کے لیے اور جانب یہ ریڈ باکس آیا ہے اسلام آباد سے ان کی خالہ کے گھر سے جو ان کی ایدی ہے تو آپ کے ساتھ میں نے پچھلے دنوں ہی ان کی ویڈیو شیئر کی تھی ان کی بات پکی کی اور پھر ان کی ایدی بھی بھیجی گئی تھی اپنی بہو کے لیے اور اب انہوں نے بھی جواب میں اپنے داماد کے لیے ایدی بھیجی ہے تو جانب اب ہم اس کا آج ان باکسنگ کرتے ہیں تو یہ ان باکسنگ ویڈیو ہے ارحم عزیز کی ایدی کے لیے جو ان کی پہلی ایدی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی خوشیوں کو سلامت رکھے اور ان کو اس سے زیادہ بڑی بڑی خوشیاں عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں خیر و خوبی اور کامیاب بھی عطا فرمائے تو لیجیے جناب تھوڑا سا شرماتے ہوئے تھوڑا سا مسکراتے ہوئے انہوں نے اپنا پارسل اوپن کیا ہے چھوٹے صحاب بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جناب میری بھاری کب آئے گی جناب انشاءاللہ جلدی آئے گی تو لیجیے جناب ٹریڈ باکس اوپن ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی ویڈیو شوٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں اور جناب ساتھ ساتھ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی خالہ نے ان کے لیے کیا بھیجا ہے تو جناب سب سے پہلے ہے یہ دیکھئے کوئی چیز ہے جس پہ ارکم عزیز کا نام لکھا ہے یعنی چھوٹے صحاب چھوٹے صحاب کی تو خوشیوں کا ٹھکانہ ہی نہیں رہا ماشاءاللہ لیجیے جناب بڑی ٹھگ لائف ہے سب سے پہلے تو ان کو ہی گفت ملا چھوٹے بھائی ہونے کا کتنا ایڈوانٹیج ان کو ملا ہے ماشاءاللہ دیکھئے کتنی ہی خوبصورت سی گھڑی ہے جس کو پا کر وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں اور اب وہ بڑی خوشی کے ساتھ ہمیں دکھا رہے ہیں دیکھئے جناب ان کے تو سویگ ہی الگ ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالی ان دونوں بھائیوں کی جوڑی کو سلامت رکھے اور ایک دوسروں کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے میں ہمیشہ ایک ساتھ رکھے تو جناب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی گھڑی کو سب سے پہلے پہن کر دیکھا ہے اور اب وہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے بھائی کو تنگ کر رہے ہیں کہ یہ تو میری ہے تو لیکن آج کل چھوٹے بھائی بھی جناب کچھ کم نہیں ہوتے باتوں میں نہیں آتے ہیں اور اب ارہم صاحب چھوٹے بھائی کو تنگ کر رہے ہیں کہ یہ تو میں ہی پہنوں گا خالہ نے میرے لیے ہی بھیجی ہے اور چھوٹے صاحب کافی زیادہ سیریس ہو چکے ہیں تو جناب اب آپ کو باقی چیزیں بھی دکھاتے ہیں یہ ہے ووجر پرفیوم اور اور کیا چیزیں ان کو ملی ہیں جناب گفٹ کے اندر یہ ایک لیڈی سوٹ ہے یہ کیوں ہے یہ ان کا تو نہیں ہو سکتا اس کو اوپن کر رہے ہیں تو اندر سے ایک اور چیز نکلی ہے چلیں جی اس کو اوپن کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے باکس کے اندر اس کو بھی دیکھتے ہیں تو لیجے جناب انباکس ہو گیا ہے یہ بھی اور اس کے اندر سے برامت ہوا ہے ایک پیارا سا خوبصورت سا والٹ اور یہ والٹ کافی خوبصورت ہے ماشاءاللہ ان کو کافی اچھا لگا ہے ماشاءاللہ دیکھئے کافی گنجائش ہے اور کافی زیادہ نوٹس آ سکتے ہیں اور جناب عرم عزیز تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنی سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں پہلی پہلی عید ہے پہلی پہلی خوشی ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی بچوں کی خوشیوں کو ہمیشہ سلامت رکھے باقی ایسیسریز بھی ان کو مل چکی ہیں اور وہ اس سے لطف اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے سے گفت ہوتے ہیں جو کہ محبت کے تحائف ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو اسی عمر میں زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں ساتھ ہی جناب ہماری بھی موجے ہو گئیں ہماری بہن نے ہماری لئے بھی کیفت پیجا ہے اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت سے کلر والا سوٹ مجھے ملا ہے اپنی بہن کی طرف سے اللہ تعالی ہماری بہن کی عمر دراز کرے اور خوشیوں بھری زندگی اور صحت کے ساتھ ان کو سلامت رکھے اور ہمارے رشتوں میں برکت عطا فرمائے تولیجی ویر تمام چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں یہ سوٹ عرم عزیز کا ہے ماشاءاللہ ساتھ ہی رمال اور ان کو ایک پیاری سی بنیان بھی ملی ہے مرکری کی جو کہ وہ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ہی اور دیرو دعائیں بھی ملی ہیں اور وہ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں خوش نظر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ویئرز بھی ملتے ہیں اللہ حافظ